السلام علیکم آج بات کریں گے اس ٹوپک پر جو بہت زیادہ چل رہا ہے ہش دیپ سنگ ہش دیپ سنگ کے بارے میں بات کریں گے یار ایک نیا نیا بولر آیا ہے اس کی اتنی بینڈ بجائی ہے اتنا اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر اس کے علاوہ ان کے اپنے بطل انڈیا میں بھی باقائدہ طور پر اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس کو چھے رن مل رہا ہے سات رن مل رہا ہے پکے پکے یورکر پکے یورکر مل رہا ہے اس کے پر کیسے رن بچائے گا مگر یار وہ ایک نئی جنریشن کا نیا بولر ہے اس کو سپورٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کیا انڈیا کیا بہت چاری جگہوں پر بولر نہیں آتے ہیں ہر جگہ بھی بیٹسمنٹ آتا ہے بیٹسمنٹ کی گرگر ہے سپورٹ اس کو ہوتی ہے کنزریر نے کیچ چھوڑ دیا اس کے پر اپنی لانتانش کے پر بھی ابھی اس کو چھے رن گئے مگر اس نے اپنے لبے لبے یورکر مارے پکے بیٹسمنٹ ہوں اس کے باوجود اس طرح اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے بیٹسمنٹ آتا ہے بیٹسمنٹ آتا ہے کہ میں خود بھی ایک اسپورٹسمنٹ ہوں اور اسپورٹس سے تعلق رکھتا ہوں تو اس وجہ سے کرنا تو نہیں چاہیے مگر بات یہ ہے کہ وہ ایک اساسہ ہے ایک ایسٹ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ کرکٹ ہو اسپورٹسمنٹ کی جدر کریں اس کی خاص بات یہ کہ پاکستانی خلاف میکس میں سات رن ملے سیر لنگر خلاف میکس میں اس کو چھے رن ملے مگر وہ میکس کو لمبا کر کے لیا آخری آخری گئے تو پر لے کے آیا یہ بڑی بات ہوتی ہے تو سپورٹ کریں کسی بھی پلیئر کے لیے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو اٹلیسٹ بنتا یہ ہے کہ ہم اسے سپورٹ کریں نہ کہ اس کو ہم اور زیادہ ڈاؤنسائز ان کی طرف لے جائے تو انڈیا وہ پاکستان ہو یا بڑ کچھ بھی ہو بڑ کا کوئی بھی بلیئر ہو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ایک چوڑی سی ویڈیو بنائی جی ایک چینل بنائی ہے یوڈیو پر وائس آف دانیال کے نام سے اس کو ضرور سپورٹ کیجئے آپ نے دیکھنا ہے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے انشاءاللو مگر بات یہ کہ ابھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں آج دیپ سنگھ کو تیکس آلوٹ